لا الہ الا اللہ ہم اس پورا ماہ آپ تک رمضان المبارک میں جو بھی واقعات رنما ہوئے ہیں آپ تک ہم پہچاتے رہیں گے اور آپ پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری نشریات کو سمات کرتے رہیے آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی ہے آج ہم کچھ رمضان المبارک کے فضائل مسائل اور اس کی اہمیت و فضیلت و فرضیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت تلاوت کی ہے یا ایوہاللزینہ یہ دوسرے پارے کے اندر ہے یا ایوہاللزینہ آمنو کتبا علیکم السیامو کما کتبا علللزین من قبلکم لعلکم تتکون ترجمہ سمات فرمالی جئے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو جائے یا ایوہاللزینہ آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو علیکم السیامو کتبا علیکم السیامو تم پر روزے فرض کیے گئے کتبا کا معنی فرض نہیں ہوتا کتبا کا معنی ہوتا ہے لکھ دئیے گئے تو جب کتبا کا معنی لکھ دئیے ہے تو پھر اس کا معنی فرض کیوں کیا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو بولی جاتی ہے وہ کبھی بھی آدمی اسے ہٹ سکتا ہے مقربی سکتا ہے لیکن جو چیز آپ پیپر پر لکھ دیتے ہو وہ چیز لازم ہو جاتی ہے اس کا انکار ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لکھ دی گئی گویا کہ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے لازم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہاللزینہ آمنو کتبا علیکم السیام اے ایمان والو روزے لکھ دیئے گئے یعنی فرض کر دیئے گئے تم پر کما کتبا عللزینہ من قبل کو جیسا کہ روزے لکھ دیئے گئے یعنی فرض کر دیئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے اب اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنْ تَاكِتُمْ مُتَّقِی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس میں بہت سے نکات ہیں سب سے پہلی بات تو دیکھئے کہ جب آپ کو روزے کا آرڈر دیا تو کیا کہا اے ایمان والو تو ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز بھاری دینی ہو مشکل دینی ہو تو پیار سے بلایا جائے تو اغلا بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہے تو روزہ رکھنا بڑا مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کر آپ کو خطاب کیا تاکہ آپ کے لیے یہ چیز رکھنا آسان ہو جائے اب دیکھئے آپ جب آپ اپنے بیٹے کو کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اسے بنیہ کہہ کے بلاتے ہیں تصغیر سے بلاتے ہیں یا پیارے لفظ سے بلاتے ہیں پھر وہ آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کے کہا تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے آپ اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو وہ چیز جو آپ کو دے رہا ہے پھر ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں قرآن مجید کی جب میں سٹڈی کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی آمنوں کے بعد حکم تھا وہ حکم انسانوں کے لئے بڑا ایمپورڈنٹ تھا اور وہ حکم تھا بھی بڑا مشکل اب جیسے آپ خود جا کے قرآن مجید کی سٹڈی کر لیجئے گا یا ایواللہزین آمنو لاتبتلو صدقاتکم بالمندی ونازا کتنا مشکل کام ہے کہ ایک آدمی کسی کو کوئی چیز دے دے اور چیز دینے کے بعد وہ یہ جتلائے نا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے بڑا مشکل کام ہے تو آمنو سے کہا گیا اللہ تعالی نے کہا یا ایواللہزین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان شیطان کے پیچھے مت چلو بڑا مشکل ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بڑی واضح کرتا ہے بڑی خوبصورت بنا کے بیش کرتا ہے مزیر کرتا ہے تو کہا اس کے پیچھے مت چلو تو شیطان کے پیچھے سب چر رہے ہیں ہٹنا بڑا مشکل تھا تو آمنو کہہ کر کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو تو اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کی سٹڈی کرتے جائیں تو آپ کو ملوم ہو جائے گا کہ جو چیز آمنو کے بعد ہے بڑی مشکل ہوتی ہے اب جیسے دیکھ لیجئے یا ایواللہزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو نبی پر صلاة و سلام پڑھو تو آمنو کے بعد صلاة و سلام کا حکم آیا بڑا مشکل ہے نبی پر صلاة و سلام پڑھنا تو آمنو کے بعد کہا گیا اسی طرح اسی تناظر میں دیکھئے یا ایواللہزین آمنو کتبا علیکم السیام کما کتبا علیلہزین من قبلیکم اے ایمان والو روزے تم پر لکھ دئیے گئے فرض کر دئیے گئے تو یہ روزے جو ہیں صرف ہم ہی پر فرض نہیں ہم سے پہلی قوم پر بھی فرض تھے جتنے بھی انبیاء ہیں ایک لاکھ تئیس آزار نو سو ننانوے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر روزہ رہا مگر روزہ کی شکل جو ہے وہ ذرا مختلف تھی آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے آپ نے بھی روزہ رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں دنیا میں سب کی شریعتوں کے اندر روزہ تھا مگر تعداد میں فرق تھا اور اس کے مہینوں میں فرق تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا تو شابان المبارک میں اب روزہ کب فرض ہوا شابان المبارک میں دو ہجری کے اندر آیت اتر آئی کہ روزہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے تو یہ کیوں کہا گیا کہ روزہ پہلے بھی فرض تھا اب آپ جائیے اگر انسائیکلوپیڈیا آپ کو مل جائے تو انسائیکلوپیڈیا میں سٹڈی کیجئے فیسٹنگ کا چپٹر نکال کے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو روزہ کی شیپ نہیں اختیار کی ہوئی اب وہ روزہ ہوتا مختلف ہے یہ بتا دو میں آپ کو مختلف ہے کچھ لوگوں کے ہاں سمر میں جو ہیں وہ روزے رکھے جاتے ہیں موسمے برسات کے اندر روزے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے روزے صرف جوانوں کے اندر ہوتے ہیں جیسے میکسیکو کے کچھ قبیلے ایسے ہیں کہ جوانوں کو حکم دیا گیا کہ تم روزے رکھو کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ اثرات مرتب کرتا ہے تو جتنے ینگ تھے ان سے کہا گیا کہ تم روزے رکھو اب شروع میں ہمارے اسلام کے اندر بھی روزے کی جو کیفیت تھی وہ ڈیفرنٹ تھی پہلے یہ تھا دس محرم کا روزہ جو ہے وہ لازم تھا تین مہینے کے تین روزے جو تھے ان کے بارے میں بھی حکم تھا پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتار دی تو اب دس محرم کا روزہ جو ہے وہ لازم نہیں رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ دس محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں پوچھا گیا بھئی کیوں روزہ رکھتے ہو تو کہہ لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیرون سے نجات دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ہم زیادہ مستحق ہیں زیادہ حق دار ہیں کہ یہ روزہ ہم رکھیں تو جب یہ آیت آگئی ماہ رمضان المبارک کی تو پھر یہ حکم اس کا پہلا منسوخ اب آپ کے اوپر ماہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ لازم ہیں تو دیکھئے یہ ایک مہینہ روزے کیوں رکھوائے گئے یہ بڑا امپورنٹ سوار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے روزے جو ہیں وہ کیوں نہیں فرض کیے ایک ماہ کے روزے کیوں فرض کیے بھئی دیکھئے یہ روزے جو ہیں یہ حقیقت میں آپ کی باڈی کے لیے آپ کی روح کے لیے دوائی ہے میڈیسن ہے اب میڈیسن بہت کم ہو تو بھی فائدہ نہیں دے گی اور اگر میڈیسن بہت زیادہ کر دی جائے تو بھی باڈی کے لیے نقصان دے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مدت رکھی جو نہ کم ہے نہ زیادہ ہے یعنی نہ تو ایک ہفتے کے روزے رکھے اور نہ ہی ایک سال کے روزے فرض کیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیئے اب یہ ماہ بھی کون سا رکھا ماہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک رکھا اللہ تعالیٰ نے یعنی چاند کا مہینہ جو ہے وہ مقرر کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ میسیج پہنچا چاند کے مہینے کے اندر روزے جو ہیں وہ لازم ہوئے جنوری فروری مارچ اپرل میں جون جولائی آگست اس مہینے کے اندر روزہ کیوں نہیں فرض ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر سورج سے حساب نہیں لگایا جاتا سورج سے بھی حساب لگایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنوری فیبوری مارچ اس مہینے کے اندر روزے فرض کر دیتا تو اگر روزہ جنوری یعنی سورج کے حساب سے روزہ فرض ہوتا تو پتہ چلتا کہ جس نے روزے فرض کیے ہیں وہ کائنات کو جانتا ہی نہیں ہے اس پہ توجہ دلانا چاہوں گا آپ لوگوں کی میں کہ اگر سولر کے حساب سے روزے ہوتے تو پتہ چلتا کہ جس نے روزے فرض کیے ہیں وہ کائنات کے نظام کو جانتا ہی نہیں کائنات کے موسموں کو جانتا ہی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ جون میں روزے فرض ہو جاتے تو کیا ہوتا پھر بتائیے آپ کہ جب ایک جگہ پہ جون ہے یعنی سخت گرمی ہے تو دوسری جگہ پہ کہیں سردی پڑھ رہی ہوتی ہے اور جس مہینے میں جون آتا ہے وہاں ہر وقت جون ہی آئے گا تو وہ تو گرمی میں مر گئے تو آدھی قوم مر گئی اور دوسری قوم جو ہے وہ مزے لوٹ رہی ہے تو اللہ تعالی نے چاند کے حساب سے روزے فرض کروائے کیوں؟ تقریباً 32 یا 36 سال کے اندر یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ سال کے بارہ مہینوں میں سے گزر جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نائیٹیز کے ارلی کے اندر جون میں بھی روزے میں نے جو ہے وہ رکھے ابھی پھر دوبارہ پلٹ کر پھر واپس آ رہے ہیں سخت گرمی کے اندر تو کائنات کا مالک یہ جانتا تھا کہ روزے جو ہیں وہ چاند کے حساب سے لازم کیے جائیں تاکہ جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں ہر موسم کے اندر ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ آ جائے تو ماہ رمضان المبارک ہی میں روزے کیوں رکھتے ہیں اب یہ سوال ہے کہ اگر چاند کے حساب سے رکھنا تھے تو چلو ربی نور میں ہو جاتے کسی ماہ شوال میں ہو جاتے شوال میں روزے فرض کر دیے جاتے ماہ رمضان المبارک میں ہی کیوں کیے تو سنیے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ نے خود ایک لوجک جو ہے وہ قرآن مجید میں بتلا دی یہ آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے سورہ ہے باقرہ دوسرا بارہ ہے شاہرو رامدان اللہ زی انزلہ فیہ القرآن پہلی ریزن تو ہمیں خود مل گئی قرآن مجید کے اندر کہ ماہ رمضان میں ہی روزے فرض کیوں کیے گئے اس کی پہلی ریزن اللہ نے یہ بتائی کہ اس میں قرآن اترا یہ پہلی ریزن ہے اور ایک بات میں اور بتاتا جاؤں صرف قرآن ہی نہیں اترا اگر آپ سٹڈی کریں مذاہب کی تو معلوم ہوگا کہ یہودیت میں نصرانیت ان میں اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے زبور جو اتری آپ ان کتابوں کی بھی سٹڈی کر لیجئے تو معلوم ہوگا کہ کسی نہ کسی رمضان المبارک کی تاریخ ہی میں ان کا نصول ہوا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک میں تنہا قرآن مجید ہی نہیں آیا بلکہ اللہ تعالی نے جو بھی وہی فرمائی ہے انبیاء کے اوپر حضرت دعود علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ سب ماہ رمضان المبارک میں ہی آئے ہیں لیکن ان کی تاریخیں جو ہیں وہ جدہ جدہ تھی تو اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کو بھی ہماری کتاب کو بھی لیلت القدر میں آسمان دنیا پر اتارا اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسویں بارے میں چلیئے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر انہا ہم نے انزلنا ہو ہم نے اس کو اتارا فی لیلت القدر تو لیلت القدر ایک رات کے اندر یہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ آسمان دنیا پر آیا آسمان دنیا سے پھر قرآن آہستہ آہستہ بائیس سال آٹھ ماہ چار دن جس کو آپ تقریباً تئیس سال کہتے ہیں یہ بائیس سال آٹھ ماہ چار دن ہیں اس بائیس سال آٹھ ماہ چار دن میں پھر یہ زمین پر آیا آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی نہیں تو پہلی ریزن یہ ہوئی کہ ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں تو پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید اترا اس لیے یہ ببرکت ہو گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں باقی کتابیں بھی اتری ہیں اور تیسرا جواب سن لیجئے تیسرا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہی میں ہم روزے کیوں رکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے اور آسمان کے دروازے ایک حدیث ہے کہ آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں اور دوسری حدیث ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں یا جنت کے دروازے کھلتے ہیں دونوں سے مطلب کیا ہے دیکھئے دروازہ کیوں کھولا جاتا ہے دروازہ کیوں کھولا جاتا ہے تو آپ فوراں سے برچستہ آپ کے دماغ کے اندر آ گیا دروازہ کھولا جاتا ہے جب کسی لئے آنا ہو تو ہم تو جنت میں جا ہی نہیں رہے پچھلے سال بھی میں یہاں رہا اس سے پچھلے سال بھی میں یہاں رہا تو میں تو جنت میں جا ہی نہیں رہا تو میرے لئے دروازہ کیوں کھولا جا رہا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں تو دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اندر ماہ رمضان میں اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اتنی مرتبہ نظر کرم کرتا ہے کہ کوئی ہے بدقسمت کہ جو دوزخ میں جانا چاہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کر کے یہ آدمی جنت میں ہی جلا جائے تو جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں ایک جواب تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ واقعے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تیسرا ہے کہ آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھلتے ہیں تو آسمان میں تو آپ جا نہیں رہے تو مطلب یہ دیکھئے آسمان میں دروازے ہیں وہ دروازوں سے مراد یہ دور نہیں ہے جو ہمارے دور ہوتے ہیں ایسے نہیں وہ دور اسی حساب سے ہوں گے جو چیز ہیں آسمان کے مٹریل کے حساب سے دروازے ہیں تو آپ پر رزق اترتا ہے انہی دروازوں سے فرشتے آتے ہیں مختلف دروازے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ گئے تھے وہ مختلف دروازے ہیں تو آسمان میں بھی دروازے ہیں کہ جن دروازوں سے بارش آ رہی ہے رزق آ رہا ہے رحمت آ رہی ہے وحیدی آ رہی ہے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی رات اوپر گئے تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں یعنی اس ماہ کے اندر اللہ تعالی رحمت کے تمام دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اور بندوں پر خصوصی طور پر رحمت نازل ہوتی ہے تو اس لیے بھی اس ماہ کے اندر جو ہیں وہ روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر دوزک کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکی کرے زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور ویسے بھی ماہ رمضان المبارک میں جو دنیا سے جاتا ہے رخصت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا اور سنیئے اور دوسر بات یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر شیطان کو بند کر دیے جاتا ہے کون سے شیطان شیطان بند ہونے کے باوجود بھی لوگ جرم کر رہے ہیں ابھی یہ پچھلے ہفتے میں ایک دوست ہے مجھے ملے وہ بیروکریٹ کہہ رہے تھے کہ ستائیسویں رمضان کو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جرم کر رہے ہیں تو اب گفتگو آپ سمجھ کے ہوں گے تو ستائیسویں رمضان میں بھی لوگ جو ہیں وہ اغلاط کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ اگر شیطان بالکل جکڑا گیا ہے بند کر دیا ہے تو لوگ شیطانی کام کیوں کر رہے ہیں پھر یہ زخیران دوزی کیوں ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں چیز بیچیں گے اور ماہ رمضان المبارک میں چیز کو مہنگا کیوں بیچا جاتا ہے میں امریکہ میں ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کریسویس جب آتا ہے تھینکس گیونگ ڈے جب آتا ہے یعنی جب ان کے بڑے تہوار آتے ہیں وہ چیز کو سستہ کر دیتے ہیں اور بلکہ ایک دن سپیشل دن ہوتا ہے کہ اب اتنے پرسنٹ جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا بڑے تحجب کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ماہ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کو اور مہنگا کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے پلے سے پیسے دے کر جو ہے وہ چیز کو سستہ کریں تاکہ ہر ایک کو چیز جو ہے وہ مل جائے تو بتلانا مجھے یہ صرف ہے کہ باوجود اس بات کہ حضور فرمارے ہیں کہ شیطان جکڑا جاتا ہے تو پھر لوگ برائیں کیوں کر رہے ہیں رمضان میں تو دیکھئے شیطان جکڑا جاتا ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کیونکہ دنیا کے سچے تدیر انسان میں یہ بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی نظر روحانیت کی دنیا پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے یہاں کی دنیا پر بھی نظر ہے تو آپ نے تو سچ کہا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اس ماہ میں شیطان جکڑے جاتے ہیں تو پھر لوگ برائیں کیوں کر رہے ہیں وجہ یہ ہے پورے گیارہ مہینے ہم شیطان کے اثر میں رہتے ہیں اس کا کنٹرول روم تو ابھی بھی ہماری باڑی کے اندر ہے نا تو وہ جو گیارہ مہینے ہم اس کے ساتھ رہے اب وہ تو جکڑا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات ہماری باڑی کے اندر موجود رہتے ہیں انہی اثرات کی بنا پر ہم لوگ جو ہیں وہ ان جرائم کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں روزہ جو رکھنا ہے وہ پوری شرائط ساری قیود کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تو اسلام کے اندر روزہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے اب آجائیے اصل گفتگو کی طرح کہ یعنی روزہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پینہ چھوڑ دیں کھانا چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ تو کھانا پینہ چھوڑ دیں اگر تم نے باقی چیزیں نہیں چھوڑی جھوٹ نہیں چھوڑا برے عمال نہیں چھوڑے تو اس کو تمہارے بھوکا رہنے کی اور تمہارے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ کیا ہے اس کے اساس فلسفے کو سمجھنا ہے روزہ یہ ہے کہ جس دن ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا اب آنکھوں کا روزہ ہو کان کا روزہ ہو سوچ کا روزہ ہو ہاتھ کا روزہ ہو پون کا روزہ ہو تو یہ سب کا جب روزہ ہوگا تو پھر روزہ جو ہے وہ قابلی قبول ہے اب آنکھ کا روزہ کیا ہے آنکھ کا روزہ یہ ہے خدا نے جس چیز سے منع کیا بس دیکھنے سے رک جاؤ کان کا روزہ کیا ہے جس چیز کے سننے سے منع کیا اسے سننا بد ہو جاؤ زبان کا روزہ کیا ہے جس چیز کے بولنے سے منع کیا کہ یہ مت بولو اسے رک جاؤ ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ جس کی طرف بڑھانے سے منع کیا رک جاؤ پاؤں کا روزہ کیا ہے کہ جس کی طرف چلنے سے منع کیا رک جاؤ تو اگر ہم لوگ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اگر ہم لوگ بڑی پرانی بات ہے میں پاکستان میں ہی خدیب تھا ایک لڑکے کو میں نے دیکھا تب گرمیوں کے روزے تھے اور آپ جانتے ہو کہ گرمیوں کے روزے بڑے شدید اور بڑے لمبے ہوتے ہیں گرمی کا روزہ تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا تو وہ مووی لی جا رہا کتنے بجے دوپہر کے ٹائم میں نے کہا یار یہ مووی کیوں لی جا رہے ہو تم کیسٹ کیوں لی جا رہے ہو بولا مووی دیکھیں گے اتنا لمبا دن ہے وہ دن گزرتا نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر روزہ رکھ کے دوپہر کے ٹائم ہم مووی دیکھنے لگ جائیں روزے کا کیا بنے گا وہ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ چیزیں پائدہ نہیں ہو رہی تو اس لیے دیکھئے روزہ جب رکھنا ہے تو روزہ رکھتے ساری آنکھ کو آرڈر دے دیجئے آج تیرا بھی روزہ ہے کان کو آرڈر دے دیجئے تیرا بھی روزہ ہے زبان کو آرڈر دے دیجئے دیکھ بیڈ ورڈ نہیں یوز کرنے تم نے کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا تم نے غیوت نہیں کرنی روزہ ہو جائے ہاتھوں کو بول دیجئے کہ تم نے کسی کی طرف بڑھنا نہیں ہے پاؤں کو بول دیجئے کسی ایسی جگہ جانا نہیں ہے جس سے منع کیا گیا تو گویا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک دن آپ کی ٹریننگ ایک مہینہ پورا ٹریننگ آپ کے لئے تو پہلے دن سے شروع اب ٹریننگ شروع ہو گئی تو یہ ٹریننگ جو ہے یہ چلنی چاہیے جب ایک ماہ کی ٹریننگ کے بعد اب آپ کی چیزیں عادی ہو چکی ہوگی تو اس کے لئے آپ کو مکمل طور پر ٹریننگ لینا ہے تو یہی روزہ ہے اور یہی اس کی سپیرٹ ہے اب دیکھئے روزے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ کہا اب میں وہ جملہ بولنا چاہتا ہوں میرے نبی تو جانتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کتاب یاد رہے گی حضور کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اسیام جنتن روزے کیا ہیں ڈھال ہیں اب ڈھال اب دیکھیں شیلڈ کبھی آپ نے پرانی جنگیں دیکھی ہوں جن کے اندر تلوار جوز ہوتی تھی گولیے نہیں تو جس میں تلوار جوز ہوتی تھی وہاں وہ ایک ہاتھ سے یوں آگے کرتے تھے اس کے اوپر تلوار کا وار رکھا جاتا تھا تلوار کا وار رکھتا تھا اسے کہتے ہیں ڈھال تو وہ ڈھال جو ہے وہ تلوار کے وار کو رکھتی ہے کیا مطلب جب آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہوگی تو آپ اپنا سر بھی بچا لوگے تمہارے ہاتھ میں ڈھال ہوگی تو آگے کر کے بازو بچا لوگے تمہارے ہاتھ میں ڈھال ہوگی تو اپنی باڈی کو بچا لوگے تو ڈھال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وار کر رہا ہے تو تم اس وار سے اپنی باڈی کو بچا لو تو میرا نبی روزے کو ڈھال کہہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھال کہا تو کوئی تو لوجک ہے ریزن ہے نا تو ڈھال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح وار میں جنگ میں تلوار کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا ہے اسی طرح جب کسی آدمی نے روزہ رکھ لیا حقیقی روزہ رکھ لیا تو اب وہ شیطان کے تمام واروں سے اس روزے کی وجہ سے بچائے گا تو اس سیامو جنناتن روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے اور پھر یہ صرف ڈھال ہے جو یہ شیطان کے اثرات سے ہی نہیں بلکہ آ ایسی بیمارییں ہیں آج کل کہ روزہ جب آپ رکھ لیں تو وہ بیمارییں آپ کی دور ہو جائیں گی ہم لوگ جب تک روزہ رکھتے تھے ہم ٹھیک ہیں دعود علیہ السلام کتنے پاور فول تھے کبھی ہسٹری بڑھی آدم نے ان کی تو دعود علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا تو یہی تو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور دعود علیہ السلام کے روزے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا وہ کیا تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن جو ہے وہ آپ کھاتے پیتے تھے تو اس طرح کا طریقہ کار اگر ہمارا ہو جائے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں آج کل کیا حال ہو رہا ہے شگر ہے بلڈ پریشر ہے ہم سب لوگوں کو کھانا پینا روک دیا جاتا ہے تو کیا پہلے سے ہی اگر ہم روک جاتے تو ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک آپ کے لیے بہت بڑا علاج بھی ہے اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جو طریقے بتلائے ہیں اس پر عمل جو ہے لیکن ایک بات میں اور بتاتا ہوں سین ہا کے اوپر زبر ہے سہری سہری نہیں سہری جب ہم کرتے لوگ اتنا کھا لیتے اور جب افتاری کرتے وہ اتنا زیادہ کھا لیتے کہ بیچ میں جو دن کے ٹائم بریک کی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی وہ زیادہ کھا لیا یہ مقصد نہیں ہے روزے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اوپر بھوک وارد ہو تو بھوک کو اپنے اوپر وارد کرنا ہے ہم نے تو ہم اپنے اوپر وارد نہیں کرتے تو ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ جو ہے وہ آپ کے صرف جسم کو آپ کی روح کو ہر چیز کو فائدہ دے رہا ہے میں ایک جملہ رس کروں ڈاکٹر سابان اگر آپ نے میڈیکل تھوڑی سے پڑی ہے اگر جگر کی زبان ہوتی نہ تو یقین جانئے ناظرین جگر ہاتھ جوڑ دیتا آپ کے آگے کہتا تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے کبھی صبر مجھے تھوڑا سا رسپ دے دو جگر سب سے انپورٹنٹ ورک کرتا ہے ہماری بھاڑی کے آدھا وہ تقریباً بیچارہ چودہ پندرہ کام کر رہا ہوتا ہے ایٹھے ٹیم تو ہماری بھاڑی کے آدھا اگر جگر کے ہاتھ اور زبان ہوتا تو وہ جوڑ دیتا ہے خدا کا واسطہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو تو آپ سمجھتے ہو جگر کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ نے کھایا وہ اور جو تحلیل ہو گیا وہ اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کا دونوں کے درمیان جو ہے وہ بیننس یہ بہت مشکل کام ہوتا اس کے لیے یہ وہ کام مسلسل کر رہا ہوتا آپ نے ایک لکمہ کھایا دو لکمے کھائے تین لکمے کھائے جگر مسلسل کام کرتا جا رہا ہے تو بھائی گیارہ مہینے آپ نے جگر سے کام کروایا اب اس کو سکون اگر ملتا ہے تو صرف ماہ رمضان المبارک میں ملتا ہے اسی طرح آپ کے گلینڈز ہیں باڈی کے اندر وہ بیچارے ورک کر رہے ہیں مسلسل جس وقت ہم اپنے موں کے اندر لکمہ ڈال لیتے ہیں تو گلینڈز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے موں کے اندر ایک بالکل فانٹن کی طرح فوار نکلتی ہے وہ فوار جو ہے وہ آپ کی روٹی کو اور نرم کرتی ہے وہی جا کر آپ کی آگے باڈی میں پھر گلینڈز سے رتوبات ملتی 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 نیچے جب آپ کے سٹمک میں چلی جاتی ہیں تو وہ جا کے کھانا حضم ہوتا ہے ساری گلینڈز پورے گیارہ مہینے کام کرتی رہتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں پلیز کسی دن تو ہمیں آرام دے دو تو ان کو آرام ملتا ہے جا کے ماہرہ مزانور مبارک کے اندر اسی طرح ہارڈ ہے اسی طرح ہماری باڈی ہے اسی طرح ہماری بونز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام چاہتی ہیں آپ کے گھر میں کتنی چیزیں ہوگی ایک نظر دڑھائی ہے نا اگدم تو کیا مسلسل چلاتے ہیں اسے آپ تو اگر آپ نے مسلسل چلا دیا تو کیا ہوگا مسلسل چلایا چیز ختم دس سال بیس سال مشینری گئی یہ میری باڈی آپ کی باڈی ابھی جو ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں کوئی چالی سال کا ہوگا ساٹھ سال کا ہوگا بیس سال کا ہوگا یہ آپ کی مشینری مسلسل چل رہی ہے چالیس سال کا جو بندہ ہو گیا اس کی مشینری چالیس سال سے چل رہی ہے تو دیکھئے ہم نے اس کو آرام دینا ہے تو آرام ملتا ہے ماہر رمضان المبارک میں تو یہی آپ کے گوشت گزار نالیج کرنا تھی کہ ماہر رمضان المبارک کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اسیام جنتن روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے تو ڈھال سے کیا ہوتا ہے بچایا جاتا ہے تو روزے سے آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے شیطان کے حملوں سے بھی بچیں گے اسی لئے فکر کے اندر آپ نے پڑا ہوگا کہ نوجوانوں سے یہ کہا گیا جن کی شادی نہیں ہے ان سے کہا گیا کہ تم روزے رکھو کیوں وہ شیطانی اثرات سے روزہ بچائے گا اسی لئے اگر آپ جائیں پرانے قبائل کے اندر نوجوان لڑکوں پر لازم ہوتا تھا کہ تم روزے رکھو جو بھی ان کے ہاں روزے کا کنسپ تھا کیوں اس لئے کہ وہ شیطان کی حملے سے بچتا ہے وہ بچاتا ہے